ملک کے اکثر علاقوں میں شدید دھندر حد نگاہ صفر ہونے پر موٹر وے بند کر دی گئی محکمہ موسمیات نے ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی عبر آلود رہنے کی پیش گوئی کر دی ملک کے اکثر علاقوں میں شدید دھندر حد نگاہ صفر ہونے پر موٹر وے بند کر دی لاہور 26 دسمبر 2023 مرک کے اکثر علاقوں میں شدید دھند کے بائیس حد نگاہ صفر ہونے پر موٹر وے بند کر دی گئے تفصیلات کے مطابق صوبہ خبر پختونخواہ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں جس کے وجہ سے حد نگاہ صفر ہونے پر موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کرنی پڑ گئے ترجمان موٹر وے پولیس نے بتایا ہے کہ ایم ٹو لاہور سے کھوٹ مومن تک اور موٹر وے ایم تھری فیز پور سے رجانہ تک ٹریفک کے لئے بند ہے اسی طرح دھند کے بائیس موٹر وے ایم چار شیل شاہ سے پنڈی بھٹیاں تک بند ہے اور موٹر وے ایم پانچ شیل شاہ سے روہری تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی دھند کی وجہ سے ٹریفک کے لئے بند کر دی گئی ہے پشاور سے رشکائی موٹر وے بھی بند ہے اس طرح کے موقسمی صورتحال میں مسافر غیر ضروری سفر سے گریز کریں دوران ڈرائیونگ اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں اور فوگ لائٹ کا استعمال یقینی بنائیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی عبرالود رہنے کا امکان ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے جبکہ بالائی سندھ میں رات کو دھند چھائے رہنے کا امکان ہے اسلام آباد میں موسم سرد اور مطلع جزوی عبرالود رہنے کی توقع ہے مری اور گلیات میں مطلع جزوی عبرالود رہنے کی پیشگوئی ہے معلوم ہوا ہے کہ بہاولپور، ساہیوال، اکارا، لاہور، سیالکوٹ، نارووال، گجراوالا، تیسل آباد، سرگودھا، توبہ ٹیک سنگھ، خانے وال میں دھند رہنے کا انکان ہے ملتان، خانپور، رحیمیار خان، حافظ آباد، بھکر، لیہ، دیرہ غازی خان کے مختلف علاقوں، جیکب آباد، مہنجودارو، سکھر، لارکانہ، دادو، کھوٹکی، پدیدن، مردان، سوابی، چاسدہ نو شہرہ، پیشاور اور دیرہ اسماعیل خان میں بھی دھند چھائی رہے گی محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ سوبہ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم خوشک اور سرد رہے گا کلات میں کم از کم درجہ حرارت منفی دو، کوئیتہ اور صبح میں پانچ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا نوکونڈی، گوادر اور جیونی میں گیارہ، تربت میں بارہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا اگلے چوبیس گھنٹوں میں سوبہ کے بیشتر ازلا میں موسم سرد اور خوشک رہے گا شمالی ازلا میں مطلع عبر الوید اور سردی کی شدت برقرار رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے